اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدے سواگت ہے جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ہیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اردو سکچکوں کے لیے کافی بڑی خوشخبری نکل کر آگئی پندرہ ہزار کے لگ بگ سکچک پاس کیا ہے اپ ڈیٹ میں آپ کو اس ویڈیو میں حج پوری کی پوری جنکاری دوں گا اور بتاؤں گا کہ اگر آپ نے بھی ابھی تک اقزام نہیں دیا ہے اردو سکچک کا تو آپ کو بھی جلد سے جلد اقزام دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اردو میں اٹی فائی پونٹ اٹی ون فیصد اسازہ اہلیتی امتحان میں پاس درجہ ایک سے پانچ کے اسازہ کا اہلیتی امتحان کا ریزلٹ جاری دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ابھی سکچک پرکچہ کا اقزام ہوا یعنی کی پچھلے مہینے اقزام لیا گیا اس میں بہت سارے اردو اسازہ کرام نے اقزام نہیں دیا ہے ڈر کی وجہ سے کہ اگر ہم اقزام دیں گے تو ہم پاس ہوں گے یا پھر فیل ہوں گے جو اسازہ کرام نے اقزام دیا وہ سارے کے سارے پاس ہو گئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹی فائی پونٹ اٹی ون پرسینٹ جو ہے اسازہ کرام سکچک پرکچہ میں پاس ہوئے ہیں تو آپ کو بھی فارم کو بھرنا ہے کب فارم بھرا جائے گا میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری جنکاری دوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہار اسکول ایگزامینیشن بورڈ نے 29 مارچ کو اہلیتی امتحان یعنی کی کل کے دن ہی ریزلٹ کو جاری کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پرائیمری اسکول کے ایک سے پانچ تک کے اسازہ کا ریزلٹ جاری کر دیا ہے ریزلٹ اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو www.baseb.sakchamta.com پہ جا کر آپ آسانی کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد بتایا جاری علی کا اسازہ اپنا اپلیکیشن نمبر اور پیدائش تاریخ ڈال کر اپنا ریزلٹ دیکھیں گے واضح ہو کہ درجہ ایک سے پانچ میں ارطال ایک لاکھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھالیس ہزار آٹھ سو پہتالیس اسازہ کرام جو تھے وہ اگزام دیئے تھے چھبیس فروری سے لے کے چھ مارچ تک امتحان منعقد کیا گیا ایک سے پانچ میں ہندی کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ انتیس ہزار چار سو انچالیس اسازہ اردو کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انیس ہزار تین سو سترہ اور بنگلہ کے لیے نواسی کل ملا کر ایک لاکھ اٹھالیس ہزار آٹھ سو پہتالیس اسازہ اس امتحان میں شامل ہوئے ان میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ انچالیس ہزار دس اسازہ کامیاب ہوئے صرف اور صرف جو فیل ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں نو ہزار اسازہ کرام فیل ہوئے ہیں جن کا فیصد دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی تھری پون نائنٹی نائن فیصد ہے ہندی میں ایک لاکھ بائیس ہزار تین سو ستالیس پاس ہو گئے اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کردو میں بھی انیس ہزار تین سترہ اسازہ میں سے سولہ ہزار پانچ سو ستشیتر یعنی کی سولہ ہزار پانچ سو پچھتر اسازہ کرام پاس ہو چکے ہیں سکچھمتہ پرکشہ میں جو اسازہ کرام ڈر رہے تھے جو اسازہ کرام نے سکچھمتہ کا فارم نہیں برا وہ بعد میں بہت ہی پشتائیں گے کیونکہ یہ فنشٹ پیپر تھا اسی لئے کافی ایزی پر آیا تھا اسی لئے زیادہ اسازہ کرام پاس ہوئے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ ایٹیمٹ ٹو والا لیا جائے گا ایٹیمٹ ٹھری ایٹیمٹ فور ایٹیمٹ فائیب یعنی کی فائیب چانس ملے گا آپ کو فائیب میں سے آپ کو ایک ایٹیمٹ کو بھی آپ کو نکالنا ہے اس کے بعد آپ کو راج کرمی کا درجہ دیا جائے گا تو یہ تھی کافی ایمپورٹنٹ ویڈیو کی اسازہ کرام کافی پریشان تھے سکچمتہ پریشا کو لے کے اور خاص کر کے اردو والے اردو والے کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم پاس ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے آخر کار اردو والے کا جو ریزلٹ ہے بیہار سرکار نے بہت ہی اچھی طریقے سے جاری کیا ہے اور لگ بگ لگ بگ ایٹی فائیب پونٹ ایٹی ون پرسینٹ جو اسازہ کرام اس ایمپورٹنٹ ویڈیو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس ویڈیو کو آپ دوستوں تک ضرور شیئر کریں